کیا کچھ وہ کہتے ہیں میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کن باتوں کا ذکر وہ کریں گے کیا مہنگائی راہت کیم کے جو نیرکشن وہ کر رہے ہیں لگاتار اس پر کیا ریسپونس آ رہا ہے کس طرح کا فیڈبیک ہے اب بہت بڑی سنکھیا میں ریجسٹریشن ہو چکے ہیں تین کروڑ کے آس پاس یہ اس سے اوپر ہی لگ بک پہنچ چکے ہیں تو اس کو لے کر کیا کس طرح سے فیڈبیک ہے لوگوں کے بیٹ جب جاتے ہیں مکھے منتری تو بہت کچھ وہ لوگ بتاتے بھی ہیں ریسپونس بھی دیتے ہیں اس ریسپونس کو لے کر بھی ہو سکتا ہے میڈیا سے چرچہ کریں تو میگا سوگاتے بھی پنگ سٹی کو دی ہیں اور لوکارپن شلانیاز وکاس کاریوں کا مکھے منتری گیلوت کے دوارہ ہوا ہے تو ایسے میں مکھے منتری کیا کچھ کہتے ہیں ان سب کو لے کر مہنگائی راہت کیم کا مکھے منتری اولوکن کر رہے ہیں کئی جگہوں پر لگاتار کئی دنوں سے یہ اولوکن چل رہا ہے آج بھی مکھے منتری نے جو لوکارپن شلانیاز ہے وہ کیا ہے میگا سوگاتے جیپور کے لیے اپنگ سٹی کے لیے کئی سوگاتے مکھے منتری نے دی ہیں اور اب میڈیا سے مکاتب ہوتے ہوئے شپریم گور کے دو فین لائے ہیں شپریم گور کے دو فین لائے ہیں ڈلی گوریمنٹ کے لیے آیا ہے مکھے منتری نے کیوں اسے پر دے دیا اس لئے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے منا فلوٹ ٹیسٹ ہوتا اور ہمارا فین لائے دوسرا ہو سکتا تھا اس لائے میں انہوں نے کہا ہے دونوں فین لائے کام دے کام ایک سوپسنگیت ہے سوپریم گورٹ نے شروع پر محشے دیا کنٹری کو ہوسٹ ریڈن جو ہوئی ہے وہاں پچاس قدائقوں کی چوشانہ کے ایک پیکار دے کرار تمہ چلا گیا ان کے اوپر یہ غلط طریقے سے انہوں نے ویپکا بنانا سب کچھ کیا وہ بہت غلط کیا ہے اور یہ بی جے پی اور ہر ایسے کی لوگ فارسیسٹ لوگ ہیں ان کو سوپریم گورٹ سے کوئی کوئی مطلب نہیں انہوں نے فہنسلہ کیا دیتی ہے وہ کیا بھامنا ان کی اس لئے کرنا ٹھک بھی مہاراشت بھی اور مدی پتیش بھی گرائی سرکار ہماری سرکار بج گئی یہاں پر ورنہ ہمارے یہاں بھی وہ ہوتا جو انہوں نے وہاں پہ کیا میرا ماننا کہ یہ سبسنگے تھے اور ہمیں پبلک میں جانا پڑے گا کہنے لیے کہ ایسی طاقت ہوں بچوں آپ لوگ یہ لوگ تو انہیں ختم کر دیں گے دیش میں ووٹو گرائی ختم ہو جائے گا اور ایک پاری سانسن ہوگا جو چارنہ میں اور درچہ میں ہیں وہ ڈنگ سے بار بار میں آگا کر رہا ہوں لوگ آپ نے کلاسہ کیا سر دولپور میں کہا سر کل موتیسی نے آراب لگائے ہیں سر موتیسی آراب لگا کے سر کم چل رہے ہیں ہماری میں بے کے آپ جائیے انہیں بات کیتے ہیں آپ نے بیٹیویٹ کیتے ہیں سر دنوں صاحب آپ نے کہا لوگ تندرے میں سکھوں ساتھ میں لے کر تلتے ہیں